بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بلکل ٹھیک ٹاک ہیں ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ تو جی آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ میرا مارننگ ٹو نائٹ روٹین کا ویلوگ ہے سب سے پہلے یہاں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بچے جو بہت پیارے ہیں ماشاءاللہ کہہ دیجئے کہ یہ اپنے سکول کے لیے ریڈی ہو رہے تھے اور میں ان کا لانچ بوکس جتنے دے میں پرپیار کرتی ہوں یہ سکول کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ مجھ سے باتیں کہہ رہا تھا اور ماشاءاللہ یہ خود ہی یونیفارم گیرا پین لیتے ہیں اور بس میں ان کو تھوڑا سا ان کا تچ اپ کرتی ہوں اور یہ ریڈی ہو جاتے ہیں آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے فرسٹ ویلوگ تو میں نے سوچا کہ یہ ویلوگ میں نے بہت پہلے بنایا تب تو مجھے ویلوگ بنانے بھی نہیں آتے تھے تو میں نے تب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اب میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتی ہوں تو میں نے کہا کہ یہ میرا فرسٹ ویلوگ ہے تو انٹرڈکشن تو یہاں پر ماشاءاللہ سے بچے ریڈی ہو گئے تھے اور میں فارہ کے ہیر کوم کر رہی تھی اور یہ اس طرح سے پونی بنا کر جاتی اور یہ یہاں پر تھامز اپ دے رہی تھی اور یہ ماشاءاللہ ہم لوگ صبح جلدی بچے بھی جلدی اٹھ جاتے ہیں مطلب ان کے سکول ٹائم سے کافی دیر پہلے میں ان کو اٹھا دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے فریش ہو جائیں اور مطلب ریڈی ہو جائیں اور یہ اپنے بابا کے ساتھ سکول جا رہے ہیں سکول پر ان کا کافی نزدیک ہے لیکن پھر بھی بائک پہ جاتے ہیں تو بچوں کو سکول بھیجنے کے بعد یہاں پر جی مجھے بہت بھوک لگی تھی لیکن پھر بھی گیس نہیں تھی میں نے سلندر کے اوپر میں نے نان جو تھے نو پڑے ہوئے تھے وہ گرم کی اور چائے کے ساتھ کھا لیے اور یہ بارہ بچے جب دوبارہ گیس آتی ہے تب میں یہ ارویاں بنا رہی تھی ارویوں کی ریسپے میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیوئے یہ بہت مزیقی بنتی ہے مسالہ اروی کی نام سے تو اس کا لنک جو ہے میں وہ ڈسکرپشن میں لگا دوں گی اگر مجھے وہ ویڈیو جلدی کہیں مل گئی اپنی تو تو یہاں بچے میں سیمپل سی میں آپ کو جلدی سے ریسپے بتا دیتی ہوں ایسے کوکسی جو ارویاں ہیں نا اسے ہلکا سا فرائے کر کے پہلے آپ نے اسے اچھی طرح واش کر کے رکھ لینا ہے پھر ہلکا سا فرائے کر لینا ہے اور جو پیاز ٹماٹر وغیرہ جو ہے نا اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے گرین چلیز کافی ساری اس میں ایڈ کر کے انہیں چاپ کر لینا ہے اور گرم آئل میں ڈال کے جس آئل میں آپ فرائے کریں گے اسی آئل میں آپ نے اس کو ڈال کے تو اسے بھون لینا ہے مسالہ جلدی سے اور جی اپنے سپائسز ڈال کے اسے بھون کے تو ارویاں اس میں ایڈ کر دینی ہے جب کافی اچھی طرح یہ بھون جائے گی ارویا تو پھر آپ نے ہلکا سا اس میں دہی ایڈ کر دینا اور یہ بہت مزید کی مسالہ ہماری ریڈی ہو جاتی ہے تو آج کے جو میری ویڈیو ہے وہ مورننگ سے نائٹ روٹین کی ویڈیو بھی ہے اور اس میں میں آپ کے ساتھ ایک بہت مزید کی کوئی سی ریسیپی شیئر کروں گی ماربل کیک کی ریسیپی فائف منٹ ماربل کیک کی ریسیپی ہے جو کہ مائکرو ویب میں بنا لیتی ہوں بہت ہی کوئی ساتھ کیونکہ فاران مجھے جاتے ہوئے کہہ کے گیا تھا کہ ماما آپ نے ماربل کیک بنانا ہے تو میں نے کہا کہ گیس تو آنے رہی کیونکہ گیس کا بہت یشیو ہے تو یہ پھر مائکرو ویب میں پانچ منٹ میں بن جاتا اور بہت جلدی سے بن جاتا ہے تو جلدی سے میں اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر جاتی ہوں بہت ہی کوئی سی ہے اس میں جس میں نے ایک باول لی لیا جو عام ریگولر باول ہوتا ہے وہ ہی اس میں پیپر لگا کے تو میں نے اسے گریس کر کے رکھ لیا اور ون کپ میں نے اس میں مہدہ لے لیا ون تی سپون بیکنگ پاورڈر دال لیا کوکو پاورڈر ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پینچ آف سالٹ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک جگ میں جو ہے میں نے دو انڈے لے لیا یہ روم ٹیمپریچر کے اپنے ایڈ لینے ہے کیونکہ اسے ریزرٹ کافی اچھا ہاتا ہے اسے آپ اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو ہاف کپ اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اور ہاف کپ اس میں ایڈ جائے گا لیکن میں ہاف کپ سے تھوڑا سا کام اس میں ایڈ کرتی ہوں اور میں اس میں دیسی گھی بھی ایڈ کر دیتی ہوں جو بھی اس میں آئل ایڈ کرنا چاہے ہیں بچوں کے لیے بنائیں تو دیسی گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ایک سے دو کترے جو ہے نا وینیلائی سینس کے اس میں ڈال دی ہے اور بعد میں ہم نے اپنا جو چھنا ہوا جو میدہ ہے اسے ہم نکال لیں گے اور یہ سارا مکسچر میں نے باول میں نکال لیا ہے اور آئیسا اسے سارا میدہ جو ہے نا اس میں ہم لوگ مکس کر دیں کے کٹینڈ فول کے ساتھ اپنی سے بہت ہلکے ہاتھ اسے مکس کرنا تاکہ انڈے جو ہے نا پھولے ہوئے انڈے وہ آپ کے بیٹھنا چاہیں ٹھیک ہے جی یہاں پر یہ اچھے سی مکس ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو ٹو پوشنز میں ڈیوائیڈ کر لوں گی چوکلیٹ فلیور منانے کے لیے اور تھوڑا وینیلا فلیور کے لیے اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دیتی جاتی ہوں کہ یہاں پر جب آپ چوکلیٹ ڈائریکٹ نہ مکس کریں اس میں کوکو پاورڈر کیونکہ وہ اچھے سی مکس نہیں ہوتا آپ ایک سے دو چمچ دودھ کے اندر اسے اچھے سی مکس کر کے پھر آپ اس میں مکسٹر ریٹ کریں گے تو یہ بہت جلدی سے اس میں مکس ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کسی بھی طریقے سے اس کے لیئرنگ کر لیں میں ونڈروپ ایک تیموچ اس کا ایک تیموچ اس کا ڈال کے تو میں اس طرح اس کا ایفیکٹ بنا لیتی ہوں آپ کسی بھی طریقے سے اس کے لیئرنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر بس اب آپ دیکھتے جائیں بہت آسان چیز میں ہے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو میں آپ کو اپنا انٹرڈکشن دے دیتی ہوں کہ ویسے جو میرا چینل کا نام ہے وہ ہے انجوائی لائیویڈ این لیکن جو میرا اپنا پرسنل نیم ہے وہ ہے قراؤت لین اور این جو ہے وہ میرے نک نیم سے ہے اینی اور میرے ایک سر تھے جو مجھے این یا اینہ کہتے تھے سو میں نے اپنا جو نام میں اسی نیم سے رکھا ہوا ہے ویسے میرا نام قراؤت لین ہے اور میں الحمدللہ ماریڈ ہوں ویسے ٹو کیڈز ہیں میرے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دونوں ٹوینز ہیں ٹھیک ہے اور دونوں پرپ کلاس میں پڑھتے ہیں اور ویسے میں بسیکلی میرے پیرنٹس جو ہیں وہ لاہور سے ہیں بسیکلی میں لاہور سے ہوں لیکن جو میری شادی ہے وہ بھاولنگر میں ہوئی ہوئی ہے تو میں یہاں رہتی ہوں اور ماشاءاللہ میرے ہزمنٹ جو ہیں وہ وابڈا میں جواب کرتے ہیں الحمدللہ اور بہت اچھی ریزیگنیشن پہ ہے اس کے بعد ہم لوگ رہتے ہیں گھر میں میری مدر ان لاؤ ہے میرے فادر ان لاؤ ہے میرے دو بچے ہیں اور میرے ہزمنٹ اور جب میری سسٹر ان لاؤ ہے وہ سعودیہ رہتی ہیں اور میرے برد ان لاؤ جو ہیں وہ امریکہ رہتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں وہ وہی پہ مطلب رہتے ہیں تو یہ تھا میرے ایک بہت بریف سا انٹوڈکشن اور اگر میری ایجوکشن کی بات کریں تو میں ڈبل گریجویٹ ہوں اور اس کے علاوہ جی میں نے مانسٹرز کیا ہوا انگلیش لنگویسٹکس میں اور بہت سے کورسز کی ہوئے میں نے اور اس کے لئے میں اپنا ایک آن لائن کام بھی کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گے میں کیا کرتی ہوں تو یہاں پر جی ہمارا ماربل کے ایک جو نا فائیف مینٹس کا آپ نے اس کو ٹائم لگانا اور یہ بہت مزے سے ریڈی ہو جائے گا بہت ہی سوفٹ اور سپنجی سا ہے اور بہت ہی قوک سے ریڈی ہو جاتا ہے اور اس کے جو ہے نا اس کے اوپر جو گلیز میں نے لگائی ہے نا وہ مانگو جیم لے کے کوئی بھی جیم آپ کے پاس ہو تو وہ آپ اس کو نا تھوڑے سے ایک سے دو ڈراب پانی کے اندر اسے نا گرم پانی میں آپ اسے مکس کریں گے تو وہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے اور آپ نے اس کے اوپر برش کر دینا اسے بہت اچھے سی شائنی آ جاتی ہے اور سویٹنس بہت اچھی آ جاتی ہے تو دی کہ اس کے بعد کا بھی لاؤ گا ہے مطلب رات کا ٹائم تھا تو میں نے بھنڈی بنانی تھی صبح تو میں نے رات کو ہی اسے واش کر لیا واش کر کے میں نے کٹ کر لیا کیونکہ گیس کا بہت ایشو ہے نا تو پھر بہت زیادہ ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا پڑتا ہے تو ایسے میں نے یہ اپنا نائنٹ سوٹ پہن لیا ہوا تھا سونے کے لئے لیکن پھر میں نے سوچا میں بھنڈی بنا لیتی اور یہ میں اپنے روم میں ہی بیٹھی بھنڈی بنا رہی تھی تو یہ میں نے کافی دور اپنا رکھا ہوا تھا ٹرائپوڈ اور بیٹ کے اوپر ہی تو یہاں پر میں بھنڈی بنا رہی تھی ساتھ میں بچوں کو میں کہتا ہے کہ سو جائیں تو صبح آپ لوگوں نے سکول جانا ہے اور یہ میں نے اس لئے لائٹ آف کر دی تاکہ یہ سو جائیں لیکن یہ میرے جو لائٹ ہی بیٹ کے پر وہ میرے ٹرائپوڈ کی ہے تو یہاں پر جی میں نے بھنڈی بنا لیا اور میں اس طرح کرتی ہوں بنا کر تو ایک کنٹینر میں میں نے ٹیشو رکھ لیا اس کے اندر یہ سارے بھنڈی آئٹ کر دیں گے اور اوپر سے ٹیشو رکھے تو میں اسے فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنی فیملی فرنڈز کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیر اور دھیر خیال رکھئے گا